مہا دیو سے جڑے چمککار کی کئی کہانیاں آپ کو دکھائیں لیکن آج ہم آپ کو جو کہانی دکھانے والے ہیں وہ مہا دیو سے جڑا ایک ایسا چمککار ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ پہلی ایک انوکھے شیو دھام سے جڑی ہے جہاں سال کے گیارہ مہینے سب کچھ ٹھیک ٹھا کرتا لیکن صرف ایک مہینے میں وہاں عدبود گھٹنائے گھٹنے لگتے دعویٰ ہوتا ہے کہ ایک وشیش وقت میں کوئی ادرش طاقت اس شیو مندر کی پوجا کرتے کوئی جتنی بھی کوشش کر لے لیکن نہ اس ادرش شیو بھکت کو دیکھا جا سکتا ہے نہ اس پوجا کو روکا جا سکتا ہے اس ادرش طاقت کو دیکھنے کی ایک کوشش ہم نے بھی کی پھر کیا ہوا یہی ہماری آج کی کہانی اب کیونکہ رات ہو گئی ہے نو کے بجرے ہیں قریباً اس وقت اور یہاں سے سبھی لوگ جانے والے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ شیو لنگ پر جتنے بھی پھول پتر دن میں چڑھائے گئے ہیں پوزہ میں چڑھائے گئے ہیں وہ ہم ہٹا رہے ہیں بہت کرام جگہ ہے بہت چھوٹی سی جگہ ہے اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر گھوچ سکے وہ ہی بھی اگر یہاں پر آئے گا تو نظر آئے گا اور ہم کیامرے کو اسی طرح سے لگائیں گے کہ وہ سارا کچھ آنکھوں کے سامنے رہے ہیں کیامرہ میں آپ کو لگا رہا ہوں ہے دیکھیں یہ کیامرہ میں یہاں پر رکھا ہوں اور اس کیامرے سے وہ سامنے شیولنگ ہے وہ ہم کو دکھائی دیتا رہے گا ابھی اس پھون پر میری نظر پڑی اور دیکھیں میں نے جیسے آپ کو دکھائے تھا کہ پورا شیولنگ اور مندر دکھائی دے رہا تھا اب کچھ کالا کالا سا دیکھ رہا ہے یہاں کونے میں روشنی ہے کیا ہوا ہے کیامرے کو آئے دیکھتے ہیں تو یہ کیامرہ یہاں پر لگا ہوا تھا اور نظر نہیں آ رہا ہے کیامرہ کہاں چلا گیا اوہ گاڈ یہ دیکھیں یہ ہوا ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کیامرے میں روشنی نہیں دکھ رہی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کیامرہ یہاں نیچے گرا ہوا ہے کیامرہ کیسے گرا ہم نے اس کو یہاں رکھا تھا اور یہاں سے یہ نیچے کیسے گرا ہو سلتا ہے کوئی سامپ یہاں سے کروس کیا ہو اور سامپ کے ٹکرانے کی وجہ سے کیامرہ گر گیا صدیوں سے ایک انسلجہ رہسے بس سلجنے ہی والا تھا کہ اچانک وہی ہوا جو اس شیو دھام میں ہر بار ہوتا ہے کوئی ہے جو اس شیو دھام میں ساون کی ہر رات آتا ہے لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھنے کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے چند منٹ کے لیے ہماری نظر اس پھون پہ نہیں تھی اور ان چند منٹ میں یہ کیامرا نیچے سلپ ہوا ہے اب اس میں کیا ریپارڈ ہوا ہے کیا نہیں یہ کہانی ہے دیش کے بیہڑ میں چھپے ایک عدبھت شیو دھام کی ایک اندیکھے شیو بھکت کی اور ایک رہسے مئی آرادنا کی آج چلیے انسانی آبادی سے دور شیو کی ایک حیرت انگیز دنیا میں جہاں شیو پران کی نشانیاں ملتی ہیں جہاں رامان کی کہانیاں ملتی ہیں اور مہا بھارت کے سبوت بھی آج سلجھاتے ہیں وہ پہلی جس میں چمبل کے لاکھوں لوگ صدیوں سے الجھیں ہیں آج پتا لگاتے ہیں کہ وہ شیو بھکت کون ہے جو دبے پانو آیا اور کیمرے کی نظر کے سامنے ہی غائب ہو گیا آج آدھنک تقنیق کے سہارے مقابلہ کرتے ہیں پرانوں کی ایک رہسے مئی کہانی کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شکتی لوگوں کے سامنے ہی مہادیو کی پوجا کرے اور لوگ اسے دیکھ بھی نہ پائے لیکن چمبل کے بیہڑ میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر سال وہ اس عدبوت گھٹنا کے گواہ بنتے ہیں وہ شیو دھام چمبل کے ایک ایسے ویرانے میں موجود ہے جس کے بارے میں دیش کے زیادہ تر لوگوں کو کچھ نہیں پتا یہ مندر پوری طرح پراکرتک ہے نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی چاردیواری ہے سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس ادرش طاقت کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ عجیب و غریب گھٹنا گھٹتی ہے ان دعویٰوں کو سن کر ہم مندر میں تمام اکرن کئی آدھنک کیمرے لے کر پہنچیں لیکن نہ جانے کیوں اس تلاش میں ہمارے سامنے بھی کچھ ایسی گھٹنایں گھٹیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے کیمرے میں کچھ ایسی تصویریں قید ہوئیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی چونک جائیں گے اس کہانی کی پڑتال کے لیے ہمیں جانا تھا مدھ پردیش کی چمبل گھٹی جہاں مورینہ کے پاس ایک ویرانے میں موجود ہے ایشورا مہادیو کا وہ مندر لوگ ڈاوہ کرتے ہیں کہ اس شیو مندر میں یہ سب کچھ صدیوں سے ہوتا آیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس چمتکار کا رشتہ کسی ایسے کردار سے ہے جسے پورانک کہانیوں میں چرنجیوی یعنی امر کہا گیا ہے ہمیں ان کہانیوں پر یقین تو نہیں ہوا لیکن اتنا سمجھ چکے تھے کہ اس بیہڑ میں ایک نئی کہانی ہمارا انتظار کر رہی ہے تمام سوالوں سے جوجتے ہوئے ہم مورینہ پہنچے اور بیہڑ کی دہلیز پر آتے ہی احساس ہو گیا کہ آگے کی رہہ آسان نہیں ہے ندی میں بہتے پانی اور چاروں طرف بکرے خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ قطعی نہیں لگا سکتے کہ ہم اس وقت موجود ہیں ہندوستان کے سب سے نرزن اور سب سے خطرناک کہے جانے والے علاقوں میں سے ایک میں نمسکار میرا نام سوہیل ہے اور جہاں ہم کھڑے ہیں اسے آپ چمبل کے نام سے جانتے ہیں بیہڑ کے نام سے جانتے ہیں کتابوں میں پڑا ہوگا فلموں میں دیکھا ہوگا یہ وہ علاقہ ہے جو مشہور تھا اپنے باغیوں کے لیے اپنے دکیتوں کے لیے ڈاکوں کے لیے لیکن ہم ڈاکوں کی تلاش میں یہاں نہیں آئے ہیں ہم آئے ہیں ایک ایسے کرشمے کی تلاش میں جو ساون میں یہاں پر دکھائی دیتا ہے ایک ایسا شیولنگ جس کی ہر رات پوجہ ہوتی ہے لیکن پوجہ کرنے والا دکھائی نہیں دیتا عیشورہ مہادیو مندر کی تلاش میں ہم بیہڑ میں نکل تو گئے تھے لیکن آگے بڑھنے کے ساتھ ہی راستہ درگم ہوتا جا رہا تھا راستہ پتھروں سے بھرا تھا اور انت میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا گاڑی کے ڈرائیور نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا خراب راستے کی وجہ سے ہمیں گاڑی چھوڑنی پڑی اور کڑی دھوپ میں ہم پتھریلے راستوں پر پیدل ہی منزل کی طرف نکل پڑے چمبل کے اس عدبھت شیولوک کی کہانی رامائن سے جڑتی ہے اور کہانی کے کیندر میں ہے لنکا پتی راون کے چھوٹے بھائی ویدھیشن ویدھیشن کو امر ہونے کا وردان بھی ملا تھا جو شیو کے بہت بڑے بھکت بھی تھے اور گاہ والوں کے مطابق ایشورا مہادیو مندر کی کہانی بھی رامائن کے اسی پاتر سے جڑ رہی تھی مہادیو کی سممند میں ایسی بات ہے کہ یہاں پر رابڑ کے بھائی بھی سرن نے تفسیہ کی تھی سامن کے مہاں میں بیل پتر اور پسپ چڑے ہوئے ملتے ہیں اور جس کا کسی نے آت تک کوئی پتا نہیں لگا پایا ہے اور وہ پوجہ کب کون کر جاتا یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم صحیح راستے پر تھے تو کیا ہم اس ایشورا مہادیو مندر کے قریب تھے جہاں ایک اندیکھے شیو بھکت کا رہسے برسوں سے انسلجہ پڑا ہے جہاں ایک برسوں پرانی پہلی ہمارا انتظار کر رہی تھی لیکن اب شام ہو چکی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ شام کے سفر کے لیے نہیں بنا اس لیے کل صبح ہماری منزل ہوگی مہادیو کا وہ مندر ہے ڈھلتے سورج نے ہمارے قدموں کو تھام لیا رات میں بیہڑ میں چلنا خطرناک ہے لہٰذا ہم نے پاس کے گاؤں میں شرن لی آدھے حقیقت آدھا فسانہ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان رات میں مندر میں آئے شیولنگ کی پوجہ کرے اور لوگوں کو وہ شخص دکھائی بھی نہ دیں ہماری سوچ سمجھ کہتی ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہو سکتا لیکن اس چمتکار سے جڑے ہزاروں دعوے تھے اس لیے اس کہانی کو فسانہ سمجھ کر خارج کرنا بھی مشکل تھا اب ایک ہی راستہ تھا کہ ہم اس مندر میں جائیں اور آدھنک اپکرنوں کے ساتھ اس چمتکار کے سچ کا پتہ لگائیں جس گاؤں میں ہم نے رات میں شرن لی تھی صبح ہوتے ہی گاؤں والوں سے ایشورا مہادیو کے بارے میں جانکاری لینے کی کوشش کی لیکن اس گاؤں میں ایک بھی شخص نہیں ملا جو اس مندر میں کبھی گیا ہو ہر کسی کے پاس ایشورا مہادیو مندر کو لے کر الگ الگ کہانی تھی لیکن ہمیں اس کہانی نے سب سے زیادہ چونکا دیا جو مندر میں موجود کسی ادرش شکتی سے جڑی تھی ادبرت سکتی کے بارے میں جہاں جیسے سادو مہاتمہ رہتی ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں خود ادبرت سکتی ہے وہ سکتی آ کے جو ہے آپ کو ڈرانے کی بھی کوشش کرے گی کہ یہاں آپ نہیں رکیں گے ایشورا مہادیو مندر کا رہت سے گہراتا جا رہا تھا ابھی تک ادرش شکتی کے بارے میں ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس انجان شکتی نے پہاڑ گڑ کے راجہ کو بھی پراست کر دیا تھا ایسا کہہ دیں کہ ایک بار کوئی راجہ تھے پہاڑ گڑ کے وہ رات تین بھائی جگہ جگہ انہوں نے اپنی انگلی کاٹ لی اس پہ نمک میرچ وغیرہ سب بھرک لیا ان کہانیوں کو سننے کے بعد ہم نے اپنا سفر آگے بڑھایا پہاڑ گڑ کوسوں دور تھا اور ابھی ہمارا کئی چمککاروں سے آمنا سامنا ہونا باقی تھا اب ہم ایشورا مہادیو مندر کے بہت قریب تھے کیلارس سے بہاڑ گڑ جاتے سمیں راستے میں چھوٹی موٹی انسانی بستیاں ملیں لیکن مرینہ سے لے کر یہاں تک ہمیں ایک بھی ایسا شخص نہیں ملا جو کبھی رہش چمئی ایشورا مہادیو مندر گیا ہو مندر کے سفر کے دوران ہمیں ایک آشرم دکھا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ہم وہاں رک گئے جہاں بھگوان شیو کے نام پر ساون میں بھنڈارے کا آیوجن کیا گیا تھا لوگوں سے باتشیت میں معلوم چلا کہ اس آشرم کے بابا دیو بن ایشورا مہادیو مندر جاتے رہتے ہیں کئی میل کا سفر تیہ کرنے کے بعد مہاراج دیو بن کے روپ میں ہمیں پہلا وہ شخص ملا جو نہ کیول ایشورا مہادیو مندر میں گیا تھا بلکہ اس اندیکھے شیو بھکت کے چمتکار کو اس دے محسوس بھی کیا تھا مہاراج کیا ہوا تھا پھورا پرتان بتائیے ایشورا مہادیو میں تین بجے کے راتری میں ہم جاتا ہوں وہاں کوئی نہیں تھا سوم سام تھا بیٹھے رہے گھومتے رہے جب چار بجے کا سمیں ہوتا ہے تو ہم پنڈی کے سامو جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک کپڑا رکھ دیتے ہیں کوئی آئے گا تو معلوم پڑے گا اب جب کچھ سمیں ہوتا ہے تو ایک دم ایسا توفان سے آتا ہے کہ کتنا ریت مٹی آیا آنکھ بند ہو گئی کپڑا دھوڑ ڈالا اور چاول بل کا پتہ دھرا ہوگا تمہاراج کون آیا تھا آپ تو خود وہاں پر پورے وقت موجود تھے ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ سو گئے آپ نے خود سارا پوری کہانی اپنی آنکھوں سے دیکھی سب کچھ کون آیا ہوگا وہ صد آتما ہے وہ نراکار ہیں وہ نراکار سوا کرتی ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ صرف کس سے کہانی آیا کرنے والے تو مہاپروش بہت ہیں کہ وہ پوجہ کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں ڈیو من بابا کے دعوے کے مطابق انہوں نے ایشورا مہادیو مندر کے اس چمتکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس ادرش طاقت کا احساس بھی انہیں ہوا تھا اس آشرم سے ایشورا مہادیو مندر کیول پندرہ کلومیٹر کی دوری پر تھا ہم نے وقت گوانا اچت نہیں سمجھا اور آشرم سے مندر کے لیے روانہ ہو گئے سیڑھیوں سے اتر کر نیچے جانے کے بعد ہم نے خود کو ایشورا مہادیو مندر کے بیچوں بیچ پایا مندر میں آستھا کا سنگم لگا تھا اس مندر کی گفہ میں ایک ادبھت شیولنگ پتھروں سے رسطے پانی سے اس کا جلابشیک ہوتا ہے یہی وہ چمتکاری شیولنگ تھا جس کی تلاش میں ہم یہاں تک آئے تھے آپ کے سامنے یہ شیولنگ یہ ہے ایشورا مہادیو کا شیولنگ اور اس کی کہانی کچھ ایسی ہے جہاں پر نہ تو ترک سامنے رہتا ہے اور نہ ہی وشواس ان دونوں میں سے نکل کر ایک چیز بنتی ہے اور وہی وشواس ہے جو ایشورا مہادیو کی اس کہانی کے پیچھے ایک ایسی کہانی جو آج کل دس سال یا سو سال پرانی نہیں ہے بلکہ یوگوں پرانی ہے ایک کہانی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر رات پوجہ ہوئی ملتی ہے وہ پوجہ کون کرتا ہے وہ پوجہ کیسے ہوتی ہے یہ آج تک کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لوگوں نے کوشش بہت کی ہے یہ جاننے کی کہ آخر رات میں ہوتا کیا ہے لیکن آج تک کسی کے سامنے آیا نہیں ہے کیا آج وہ رات ہوگی یہی ہم کو دیکھنا ہے لیکن رات ہونے سے پہلے ہمیں کافی تیاری کرنی تھی شیو لنگ کے سامنے کیمرہ لگانا تھا تاکہ اس اندیکھے شیو بھکت کو کیمرے میں قید کیا جا سکے اس کے لیے ہم نے مندر کے پجاری سے بات کی شیو لنگ کے سامنے کیمرہ لگانے کے لیے بجاری سے بات ہو چکی تھی لیکن ابھی دن ڈھلا نہیں تھا اس دوران ہم نے مندر میں آئے کچھ بھکتوں سے شیو لنگ اور مندر کو لے کر بات کی لوگوں کے بیچ آستھا سے جڑی کئی کہانیاں تھی پہلی کہانی کا ناتا جڑ رہا تھا بیشن سے ایسا بتاتے ہیں کہ رام جی کے کال سے بیشن جی اس سبلنگ کو لے کر آئے تھی انہیں نے یہاں بیل پتر چڑھایا تھے تب ہی کی ایسی مانتہ ہے کہ اس جمانے سے ایسے ہی بیل پتر چڑھتے آتے ہیں اور پہلے پرتزن چڑھتے تھے لیکن پھر کچھ سمیہ سے ایسا آیا کلی کال میں یعنی کلیوگ میں پھر یہ سامن کے سامن کے مہینے میں چڑھتے ہیں سب کے ذہن میں اس ادرش شکتی کا خوف بھی تھا جو ہمیں پہلے بھی بتائی گئی تھی رات کو دھتی پہر کا سمیہ ہوتا ہے یعنی دو بجے کے بعد کا جو سمیہ ہوتا ہے اور سب کے تیسرے پہر کا جو سمیہ ہوتا ہے یعنی پانچ بجے کے بعد کا جو سمیہ ہوتا ہے اس کے مدھے کسی نے بھی یہاں پر اپنی اپسٹی نہیں درج کرا پائی اپسٹی سساریر تو تھی لیکن من سے دماغ سے اور بھاو کے ساتھ نہیں تھی بات کے والے یہیں ختم نہیں ہوئی ادرشت طاقت کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ رات میں یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے آخر اس عیشورہ مہدیو مندر میں رات میں کوئی کیوں نہیں رکتا آدھی رات کو یہاں کیا ہوتا ہے شیولنگ کی پوجا کرنے والا رہشیمہی بھکت کسی کو نظر کیوں نہیں آتا آج رات ان سارے رہشیوں سے پردہ اٹھنا تھا آخرکار ہمارا انتظار ختم ہوا سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ہی رات کا اندھیرہ بیہڑ میں پھیل گیا آدھی قیقت آدھا فسانت کیا عیشورہ مہدیو کے مندر میں واسطہ میں کوئی چمتکار ہوتا ہے کیا واقعی کوئی ادرش شیو بھگت ہے جو دنیا کی آنکھوں کے سامنے مہدیو کی پوجا کرتا ہے لیکن کوئی انسان اسے دیکھ نہیں پاتا اس رہشی کو سلجھانے کے لیے ہم نے ہر پیترا آزمائے کئی آدھنک اپکرنوں کا سہارا بھی لیا لیکن کچھ تو تھا جو ہمارے سامنے ایک سوال بن کر کھڑا آگے کیا ہوا چلیے دیکھتے ہیں رات کے آٹھ بجے تھے اور عیشورہ مہدیو مندر میں انتم آرتی شروع ہو چکی تھے ہم نے دھیان سے دیکھا آرتی کی سمیہ شیولنگ پر کیول دو پیلے پھول تھے آرتی ختم ہونے کے بعد سبھی لوگوں کو اس مندر سے جانے کی عجیب سی جلدی تھی آخری آرتی ہو چکی ہے آخری آرتی مطلب اب اس مندر سے سب لوگ چلے جائیں گے اور پھر وہ وقت آئے گا جب یہاں پر رات کے وقت کوئی بھی نہیں ہوتا چاروں طرف جنگل ہے سوائے جنگلی جانوروں کے اور ایسے میں یہاں پر پوجا ہوتی ہو پوجا کون کرتا ہے یہی آج دیکھنا ہے اور یہی دیکھنے کے لیے ہم اس آرتی کے بعد بھی یہاں پر رکیں گے شیولنگ کو ساف کرنے کے بعد مندر کے پجاری بھی چلے گئے اب مندر میں ہمارے سوائے کوئی نہیں تھا رہس سمئی شیولنگ لگاتار ہماری آنکھوں کے سامنے تھا اور مندر کے باہر جنگل کا خوفناک سنناٹا رونگٹے کھڑے کر رہا تھا یہاں سنناٹا بہت زبردست ہے اگر آپ کبھی شہر میں ہی رہتے ہیں ہم لوگ تو ہم اس سنناٹے کو محسوس نہیں کرتے لیکن اگر میں چھپ ہوں گا تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو یہاں پر صرف پانی کی بوند جو ٹپک رہی ہیں ان کی آواز آئے گی اور پیچھے سے جو جھینگر کی آواز آتی ہے وہ آئے گی رات کے دو بچے تھے گفہ کے وجہ سے مندر میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی ایک ایک پل ہم پر بھاری پڑ رہا تھا کچھ دیر بعد گرمی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہاں رکنا مشکل ہونے لگا تب ہمیں لگا کہ شیولنگ کے سامنے کیمرہ لگانے کا یہی صحیح وقت ہے اب ہمارے پاس یہ کیمرہ ہے اس کو گو پرو کیمرہ کہتا ہوں اس کیمرے کی خاصیت یہ ہے کہ میں اسے دور سے اپنے موبائل فون سے بھی آپریٹ کر سکتا ہوں اور یہ یہاں پر رکھ کر لگاتار اس سے ریکارڈنگ بھی کر سکتا ہوں اس کے لئے نہ تو کامرمن کی ضرورت ہے جو اس وقت ریکارڈ کر رہے ہیں نہ میرے یہاں پر رہنے کی ضرورت ہے یہ کیمرہ میں آپ کو لگا رہا ہوں یہ کیمرہ میں یہاں پر رکھ رہا ہوں اور اس کیمرہ سے وہ جو سامنے شیولنگ ہے وہ ہم کو دکھائی دیتا رہے گا اور یہ میرے پاس فون ہے جس فون کے ذریعے میں اسے کنیکٹ کروں گا دیکھئے میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح کا دکھائی دے گا یہ ہم نے اس کو کنیکٹ کیا یہ دیکھئے اب جو کچھ اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے یہ شیولنگ اندر دکھائی دے رہا ہے یہ پوری گفہ جو ہے اس کیمرے کے نظر آ رہی ہے اس کیمرے کو میں ہلا کے دکھاتا ہوں کیمرے کو شیولنگ کے سامنے لگا کر ہم تیزی سے مندر کے باہر نکلے کیونکہ گرمی سے ہمارا دم کھٹنے لگا تھا رات کے تین بچ چکے تھے مندر کے باہر کیول اور کیول سنناٹا تھا دراصل مندر سے باہر ہم انسانی آہٹ کی ٹوہ لے رہے تھے کیونکہ انجانی شکتی کی کہانی پر ہمیں ابھی وشواس نہیں ہو رہا تھا رات گزرتی جا رہی تھی اور اندر ہمارا گو پرو کیمرہ شیولنگ کی لگاتار ریکارڈنگ کر رہا تھا ہم مندر کے باہر بیٹھے تھے تب ہی ہماری نظر موبائل فون پر چل رہی ریکارڈنگ پر پڑی کافی دیر سے میری نظر نہیں پڑی تھی فون پر اور ابھی اس فون پر میری نظر پڑی اور دیکھیں میں نے جیسے آپ کو دکھایا تھا کہ پورا شیولنگ اور مندر دکھائی دے رہا تھا اب کچھ گالا گالا سا دکھ رہا ہے یہاں کونے میں روشنی ہے کیا ہوا ہے کیمرے کو آئے دیکھتے ہیں ہم تیزی سے مندر کے اندر دوڑے شاید وہ پل آ گیا تھا جس کا ہمیں بے سبری سے انتظار تھا شاید آج صدیوں پرانے رہسی سے پردہ اٹھنے والا تھا تو ہم نے جو گو پرو کامرہ لگایا تھا وہ اس وقت مجھے یہاں پر ڈکھ رہا ہے او گالا یہ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کچھ نئی دکھائی دے رہا ہے اور وہ اس وجہ سے نئی دکھاؤ دے رہا تھا کیونکہ کیمرہ یہاں پر گر گیا ہے ہم نے کیمرہ یہاں رکھا ہوا تھا اور یہاں سے نیچے گر گیا ہے ریکارڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے کچھ دیر پہلے اس کیمرے سے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا کیمرہ صحیح جگہ رکھا بھی تھا لیکن اچانک یہ کیمرہ گر گیا کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم میں کیمرہ اٹھا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیمرہ یہاں رکھا تھا میں نے اور یہ کیسے گرہ یہ کیمرہ مشکل ہے اب یہ ہو سکتا ہے کچھ ساپ اس سے یہاں سے چھوٹا ہوا گیا ہو اور یہ سلپ ہو کر اس طرح سے نیچے گر گیا ہو کیمرہ کیسے گرہ یہ ایک رہ سے تھا اور اس رہ سے کا خلاصہ کرنے میں تقنیق بھی فیل ہو چکی تھی مجھے لگتا ہے کہ ہم کو یہاں پر رکنا ہوگا کیمرہ کے بھرو سے نہیں رہ سکتے ہو سکتا ہے پھر گر جائے یا اس کے سامنے کوئی اور چیز آ جائے تو اب ہم ہی یہاں رکیں گے اور ہم دیکھیں گے کیونکہ وقت بھی اب تین بج گئے ہیں قریباً قریباً اور یہی وہ وقت ہے جب یہاں پر چمتکار ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے گوپرو کیمرہ گر کر خراب ہونے کے بعد ہم نے خود شیولنگ کے سامنے ڈیرہ ڈال دیا آدھی رات ہو چکی تھی اور بتا گیا تھا کہ اسی سمیں شیو کا وہ ادرش شبھکت مندر میں قدم رکھتا ہے گوپا کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی تھی سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا شیولنگ کے سامنے لیٹے ہوئے ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی بیتا تھا کہ کیمرہ من کی تیز آواز نے ہمارا دھیان کی جا ہمارے بلکل پاس سے ایک بچھو گزر رہا تھا یہ دیکھیں یہاں پر یہ بچھو ہے یہ بچھو ہے اور بہت خطرناک بچھو ہے یہ ریڈ سکورپین انڈین ریڈ سکورپین ہے اس کا ایک ڈنک انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اور یہی خطریں ہیں جو یہاں پر اس مندر میں ہر طرف موجود ہیں دیکھیں بہت خطرناک بچھو ہے یہ اور یہ بچھو جو ہے اگر انسان کو ڈس لے تو اس کی موت نشچت ہے پہلے گوپرو کیمرے کا گر کر خراب ہونا پھر اس زہریلی موت سے سامنا شاید یہی وہ انجان خطریں ہیں جن کی وجہ سے لوگ رات میں یہاں رکنے سے ڈرتے ہیں اور اب یہاں پر لیٹنا بہت خطرناک ہے آپ یہاں پر لیٹی ہے اور پتہ نہیں وہ بچھو پھر نکل جائے آپ کو ڈنک مار دے ایسے میں اپنی جان کا جوکم اٹھاگنا وہ شاید اقلمندی نہیں ہے لہٰذا ہم نے مندر میں ٹہلتے ہوئے وقت کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے ایشورا مہادیو مندر کے اندر رکھے دیئے کی لوگ اب مدھم پڑھنے لگی تھی تب ہی اچانک باہر تیز ہواین چلنے لگی آسمان میں بادل چھا گئے موسم کے اس بدلے رکھ نے ہمیں چونکا دیا تھا جسے دیکھنے کے لیے ہم مندر سے پھر باہر نکلے قصے سنتے آئے تھے ایشورا مہادیو کے بارے میں کہ تین سالے تین بجے کے وقت میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ وہ دیکھ سکیں چمتکار تو یہاں پر بارش شروع ہو جاتی ہے آندھی توفان شروع ہو جاتا ہے بارش آپ کو نہیں دکھا سکوں گا لیکن آندھی یہاں پر آنے لگی ہے اوپر میرے جھنڈا اگر آپ دیکھ رہا ہوگا آپ کو گمت پر تو وہ جھنڈا بہت تیزی سے پھڑ پڑا رہا ہے حالت یہ ہے کہ ہماری ہر سامان جو ہے وہ اڑنے لگا ہے اور بادل بہت گہرے ہیں اس کا مطلب بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے یعنی بلکل اسی وقت جس چمتکار کی بارے میں بات ہوتی ہے جو بات کہی جاتے ہو جاتے ہیں بارش کی بونے بھی شروع ہو گئے تمام مشکلوں سے جوجتے ہوئے ہم نے جیسے تیسے اسی مندر کے پاس رات بٹائی نیند کی دو چار جھکیوں کے بیچ صبح ہو گئی ہم تیزی سے مندر کے اندر بھاگی جب مندر کے گفہ میں شیولنگ کے پاس پہنچے تو ہماری آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی جس شیولنگ کو کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ساف کیا تھا اس پر اب بیل پتر اور چاول تھے مطلب ساف ہے کہ کسی نے اس شیولنگ کی پوجہ کی ہے اس پر یقین نہیں ہو سکتا لیکن آکھوں سے دیکھ کر بھی اگر آپ یقین نہ کریں تو پھر اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم رات کو جب یہاں سے گئے تھے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا آپ دیکھئے یہ شیولنگ پوری طرح سے ساف تھا اور اب یہاں پر بیل پتر ہیں اور چاول کے دانے ہیں اب یہ بیل پتر اور چاول کے دانے یہاں پر کب آئے کب نہیں ہم چار بجے تک ہم یہی تھے اس کے بعد اب جب ہماری آنکھ کھلی ہے پانچ بجے کے قریب تو یہاں پر شیولنگ پر وہ بیل پتر اور چاول موجود ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی سنتا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ترک ویجیان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وشواس دھرم کے ساتھ لیکن یہاں نہ ترک کام کر رہا ہے اور نہ ہی وشواس کام کر رہا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ واقعی میں حیران کر دینے والا ہے صدیوں سے ایک بات ہوتی ہے یہ ہے اور جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ آج آپ نے خود دیکھا ہے یہاں کوئی نہیں آیا اس مندل میں کہیں سے بھی بہت سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے چاروں طرف جنگل ہے اور ہم ہر وقت یہاں پر تھے ہمارا کیامرہ ہر وقت یہاں پر موجود تھا سوائے چند لمحوں کے کیا ان لمحوں میں کوئی یہاں پر آیا تھا اور آیا تھا تو کون تھا کیونکہ اس راستے پر کسی کی آہٹ نہیں تھی موسم کے اچانک بگڑے مزاج نے ہمیں کچھ پل کے لیے شیولنگ سے دور کر دیا اور انہی پلوں میں کوئی یہاں پوجا کر گیا وہ کون ہو سکتا کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا کیونکہ گھنے جنگل میں آدھی توفان کے بیچ اس سنسان مندر میں آنے کی ہمت کوئی نہیں جھٹا سکتا ایشورا مہادیو مندر کے پجاری کے دعوے کے مطابق یہ پوجا اسی ادرش بھکت نے کی ہے اور بابا جی اب وہاں جائیں گے شیولنگ کے پاس بابا جی دکھائیے کیا کیا ہے ذرا وہاں پر کیا کیا ہے ہم نے تو ہاتھ لگایا نہیں آپ ذرا ہاتھ لگا کے ہم کو دکھائیے آئیے چلیے اندر دکھائیے بابا جی دیکھو جی جی چاوال ہے جی دیکھو جی بیل پتر ہے یہ دیکھیں دیکھو جی جی بیل پتر ہیں بابا جی ایک دو تین چار پانچ چش آٹھ nو نو پتے کا بیل پتر ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں بابا جی ہم تو رات میں یہاں پر آپ تو شو بھی رہتے ہیں ادھر ہی تو یہاں سے تو ہم ساف کر گئے تھے پھر تو کوئی پتہ نہیں چلا ساف کر گئے ہیں تو لیکن جی پوڑا تمہرے سامنے دکھ رہی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کون چڑھاتا ہے تو ایسا روز ہوتا ہے روز ہوتا ہے جی سامن کے معنی پورا ہوگا لیکن ہم اس بات کو کیسے مانے ویجیان ایسی گھٹناوں کو ماننے کی اجازت نہیں دیتا ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں اسے نکارنے کے لیے کوئی ترک بھی نہیں مل رہا تھا ایشورہ مہادیو میں جو کچھ ہوا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن آستھا کا سمبند دل سے ہوتا ہے اب آپ دل کی بات سنتے ہیں یا ویجیان کے ترک کے آگے سر جھکاتے ہیں یہ آپ پر نربھر کرتا ہے